ہیلو دوستو دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سی آئی ایس اف کونسٹیبل کیسے بنے دوستو سی آئی ایس اف جس کا فول فارم ہوتا ہے سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس جسے ہم کیندری ادھوکک سرچھابل کے نام سے بھی جانتے ہیں دوستو یہ گریہ منترالے کے اندر ددکار کرنے والے سرچھابل ہوتے ہیں جنہیں انڈیا کے بڑے لوگوں کی سرچھا کے لیے جیسے کی پرمارو سنسٹھاب اندرگاہ ہوائی ایڈیا فرک اپنی ویبھاگ کے جیسے آدھی جگہوں پر انہیں سرچھا پردان کرنے کے لیے انہیں تینات کیا جاتا ہے تو دوستو اگر آپ ہی ایک سی آئی ایس اف کونسٹیبل بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس کچھ یوگتہ ہونی چاہیے تو آئی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کون کون سی یوگتہ ہیں جو آپ کے پاس ہونی چاہیے تو دوستو اگر آپ سی آئی ایس سب کونسٹیبل بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ٹلت پاس کرنا ہوگا دوستو آپ ٹلت کسی بھی اسٹریزم سے پاس رہیں گے اس کے بعد آپ اس کے لیے آویدن کر سکتے ہیں دوستو آپ کی عمر یا دی آپ جنرل کانڈیڈیٹ ہے تو آپ کی عمر اٹھا سے تئیس ورس یا دی آپ اوبیسی ہیں تو اٹھا سے چھبیس ورس یا دی آپ اسٹیس سیکنڈیڈیٹ ہیں تو آپ کی عمر اٹھا سے اٹھائیس ورس کی بیچ میں ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کو بتا دیتے ہیں کہ فیسکل ریکوارمنٹ یعنی کی ساری رکی یوگیتہ آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے ساری رکی یوگیتہ میں سب سے پہلے آتا ہے کہ آپ کو پانچ کلومیٹر اس میں رننگ کرائی جاتی ہے جس کے لیے آپ کو چوبیس منٹ کا سمیں دیا جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے دوسرے نمبر پر آپ کی ہائٹ آپ کی ہائٹ ایک سو ستر سنٹی میٹر ہونی چاہیے دیا بیسٹی ایسی کنڈیڈیٹ ہیں تو ہاں پہ آپ کو کچھ چھوٹ اس میں ہائٹ میں دی جاتی ہے اس کے بعد آتا ہے آپ کا چسٹ دوسرے آپ کا چسٹ اسی سے پچاسی سنٹی میٹر رہے گا تب ہی آپ اس کے لیے آویدن کر سکتی ہیں اس کے بعد آئے کو پوری ڈیٹس میں بتاتے ہیں کہ سی آئی ایس سب کونسٹیبل کیسے بنتی ہیں دوسرے جیسے ہی آپ اپنا ٹولت پاس کر لیتے ہیں اس کے بعد اسی آئی ایس سب کونسٹیبل کی ویکنسی نکالی جاتی ہے گورنمنٹ دورہ اس کے بعد اس میں آپ کو آویدن کرنا ہوتا ہے دوسرے آویدن کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کا فیسکل ٹیسٹ اس میں کر آیا جاتا ہے فیسکل میں آپ کا رننگ کر آیا جاتا ہے آپ کے چسٹ کا اور آپ کی ہائٹ آپ کی میزر کی جاتی ہے اس کے بعد جیسے ہی آپ فیسکل ٹیسٹ کو کلیر کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو ریٹن اگزام کر آیا جاتا ہے ریٹن اگزام میں آپ کا ایک پیپر کرایا جاتا ہے جس میں آپ کو سو کیسٹن اس میں پوچھے جاتے ہیں جس کے لئے سو مارکس نرداجت ہوتی ہیں جس کے لئے آپ کو دیڑھ گھنٹے کا سمیں دیا جاتا ہے دوستو ریٹن اگزام کو کلر کرنے کے بعد آپ کا ڈاکومنٹ ویریفیکیسن کیے جاتا ہے جیسے کی آپ کا ٹینتھ اور ٹولتھ کی مارسیٹ اس تھائی نیواز پرمارپت جاتی پرمارپت پہچان پتر اور وہاں پہ آپ کا ایڈمیٹ کارڈ بھی وہاں پہ آپ کو اچھے کیے جاتا ہے تو یہ سارے ڈاکومنٹس وہاں پہ آپ کو ویریفیکیسن کیے جاتا ہے دوستو ڈاکومنٹ ویریفیکیسن کے بعد آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں آپ کی بلڈ آکھ اور آپ کی کان وغیرہ سابقی پوری بوڈی کی وہاں پہ آپ کو چیکنگ کی جاتی ہے دوستو میڈیکل ٹیسٹ کو کلیر کرنے کے بعد آپ کو ٹریننگ پہ بھیج دی جاتا ہے دوستو آپ کو چھا مہینے یا پھر سال بھر کے ہاں پہ آپ کو ٹریننگ دینی ہوتی ہے دوستو ٹریننگ کو پورا کرنے کے بعد آپ ایک CIA سب کونسٹیبل بن جاتی ہیں دوستو آپ یہ کو بتا دیتے ہیں جو بہت سارے سٹوڈنٹ جاننا چاہتے ہیں کہ CIA سب کونسٹیبل کی سیلی کتنی ہوتی ہے دوستو اگر ہم بات کرے ایک CIA سب کونسٹیبل کی سیلی کی اگر آپ سمجھ گئے ہوں گے CIA سب کونسٹیبل کیسے بنتے ہیں اس کے لئے یوگتہ کیا ہونی چاہیے ان کے سائلی کیسے کتنی ہوتی ہے تو دوستو ویڈیو سے ریٹر آپ کے مند میں کوئی کوئیسٹن ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل پہ نئے ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہن